سلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں مین اپ ڈیٹ گھی اور چاول ہیں اور ان کے علاوہ یعنی کہ ٹوٹل آٹھ آئٹمز ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ چاول ہیں ٹھیک ہے چاولوں کا تھوڑا ہے ابھی کھولا نہیں ہے اور اب میں لے چلتا ہوں آپ کو گھی کی طرف یہ گھی چیک کر لیں اور پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں گھی آپ لوگوں نے چیک کر لیا نائس والوں کا گھی ہے سستے والا گھی ٹھیک ہے یہ سپر بسکٹ ہیں یہ ارجنل نہیں ہے سکوپر یہ لوکل ہیں بیس والے تو چلیے فرینڈز یہ آپ نے چیزیں دیکھ لی ہیں تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے سپر بسکٹ جو میں نے آپ کو دکھایا سپر نہیں وہ لوکل کمپنی ہے سکوپر ٹھیک ہے اور یہ بیس روپے والی بسکٹ ہے ٹھیک ہے ایک سو پانچ روپے کی یہ ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے اور ایک سو پانچ روپے کی ہمیں ملی ہے ایک سو بیس روپے اس کی سیل ہے ٹھیک ہے ایک ڈبے کے اندر فرینڈز چھ پیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو دوسرے نمبر پر نسوار ہے پانسو پچپن ایک سو نبی روپے کی ملی ہے درجن اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارہ پیس دو سو چالی سیل ہے اور نسوار حبیب خان فرینڈز ہے حبیب خان اسوار ایک سو ستر پہ کی ملی ہے اور دو سو چالیس سیل ہے اس کی بھی ٹھیک ہے اور ایک درچن ہے تو دوسری طرف آتے ہیں دو لسٹیں ہیں یہ میرے پاس آج ایک لسٹ کا سما دیا ہے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اور دوسری لسٹ کی اپٹیٹ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دوسری لسٹ میں سب فرینز پہلے کیپٹن سگریٹ ہیں ایک ہزار ستر پہ کی ٹھیک ہے مارون سگریٹ ہیں ایک ہزار ستر پہ کی کوئی یعنی کی چینجنگ نہیں ہے دوسرے رمبر پر بی ون ادوار چاول ہے سپر والا اور یہ اس کا ریڈ فرینز اٹھائیس سو سے اباف کر گیا اکتیس سو پچاس رپے پہ چلا گیا ہے پچیس کلو کا توڑا اکتیس سو پچاس رپے کا ہو گیا ہے اگر اکتیس سو پچاس کو ہم پچیس سے تقسیم کریں تو فرینز ایک سو چھبیس رپے کلو چاول ہمیں پڑھ رہا ہے اور اب ہم یہ چاول ایک سو چالیس رپے کلو سیل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں وائٹل وائٹل پتی بیس والی پتی ہے پہلی دفعہ شوپ پہ لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ والی پتی ہے وائٹل ٹھیک ہے تو پہل دفعہ یہ لے کے آیا ہوں اور یہ فرینز ملی ہے تین سو ستر پہ کی ملی ہے بیس پیکٹ ہیں اس کے اندر اور اس کی چار سو رپے اس کی سیل ہے ٹھیک ہے تین سو ستر کی ہمیں ملی ہے تو فرینز آخر میں سب سے لاسٹ میں جو اپ ڈیٹ ہے وہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور نائس گھی ہے فرینز یہ نائس مناسبتی گھی ہے کافی اچھا ہے کھانے میں لیکن ارجنل بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے کھایا نہیں ہے اور لیکن جب گھی یہ ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے نا یہ نائس کا تو پھر ہم شان دیتے ہیں کہ یار یہ شان لے لو تو یہ زیادہ اچھا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی سانو وہ چنگا لگ دا ہے بڑی اچھی ہنٹی پاک دی تو سانو وہ ہی دے تو وہ پھر ختم ہوا ہوتا ہے تو گاہ کو کافی سیٹسپائیڈ کرتے ہیں لیکن گاہ کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہے تو اس بیس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ہے گھی کھانے میں کافی کسٹمر لے کے جاتے ہیں اس کو تو کسی کی کوئی کمپلین نہیں ہے بھی تک تو اس کا فرینز یہ سنتالیس سو روپے کی پیٹی ملی ہے مجھے بارہ کلو کی پائیا والی اور اس کو گھر ہم تقسیم کریں بارہ سے تو تین سو اکانوے شارعہ کچھ پیسے کا گھی ہمیں پڑ رہا ہے یعنی کہ تین سو بانوے روپے لگا لیں اور چار سو روپے کا ہم اس کو سیل کر رہے ہیں سو روپے کا یعنی کہ پائیا والا پیکٹ ہم دے رہے ہیں تو یہ دونوں لسٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو اب تک یہی اپڈیٹ ہے اور بیسی اپڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تینکس پور وچنگ اللہ حافظ